مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا نو دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا پکی پڑھی ہوئی ہے سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیرِ خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک در میں نے حضرت ختیجہ تلکبرہ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نماز اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالیٰ و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آئے اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھ دیئے مجھے کیا پسند آئی ہے چلو سارے بولو کیا پسند آئی ہے دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے ابا جیسے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی یا جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہیں کرتا جا حضور علی کہتے ہیں تس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں وہ قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لائے آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلک گلیوں میں پھرنے لگائے دس گیارہ سال کا مبلک یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لئے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لئے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتہبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا گے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے کہ کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑھی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں آتھ فضاء میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا آج بڑی بڑی کوٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیعت بکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا نام لے کر سہابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرہ نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ و رسول ہی مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیعر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیعر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاتا گردن بھی کاتی وجود بھی کاتا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک بار دان میں ایک بار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمایا ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ با کہے فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا صویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابو رہرہ کہتا ہے میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے اس کو آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرما اس کا تاروی یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے